محرم کے مہینے میں اجمیز شریف کی گلی گلی سے سوسخانی اور صلات و سلام کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں محرم کی پہلی تاریخ سے دس محرم تک ہر روز امام حسین اور شہدائی کربلا کے نام پر دس ہزار لیٹر شربت روز تقسیم ہوتا ہے پانچ محرم کو اثر کی نماز کے بعد درگاہ کے سارے خادم حضرات سولہ سیڑی پر جو درگاہ کے ایک گیٹ کے پاس ہے یہاں جمع ہوتے ہیں سولہ سیڑی سے علم اٹھا کر درگاہ کے پاس امام بارگاہ لے جاتے ہیں چھے محرم کو عشاء کی نماز کے بعد سولہ سیڑی پر سوز و سلام پڑھا جاتا ہے باقیہ کربلا بیان ہوتا ہے اور لنگر تقسیم کیا جاتا ہے سعط محرم کو درگاہ شریف میں امام حسن کے صحبزادے اور شہید کربلا جناب قاسم کی مہندی پیش ہوتی ہے جناب قاسم کا نکاح میدان کربلا میں امام حسین کی بیٹی سے ہوا تھا آٹھ محرم کو کر کے کے بعد جب خواجہ غریب نواز کا دربار معمول ہو جاتا ہے امام حسین کی سواری کندوں پر اٹھا کر درگاہ کے مین گیٹ بلند دروازے پر لائی جاتی ہے لاکھوں لوگ امام حسین کی سواری کی زیارت کے لیے آتی ہیں موسیقی اس کے بعد امام حسین کی سواری کا قیام سولہ سیڑی پر ہوتا ہے جہاں سے سواری کو پھر امام بارگاہ لے جاتے ہیں نو محرم کی رات یعنی آشور کی شب امام حسین کی سواری امام بارگاہ سے جھل رہی آتی ہے اداسی کا محول رہتا ہے یہاں تالاب میں سواری سیراب کی جاتی ہے خواجہ موین الدین چشتی غریب نظر